370 پاکستان کا یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 370 کو چھوڑیں 35A جو ہے وہ جس آپ سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ وہ ڈومی سائل ایشو کر چکے ہیں بھارت والے وہاں پر انہوں نے اس کی عبادی کو مسلم عبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے عملی طور پر وہ کام کر رہے ہیں اور یہاں آپ پاکستان میں لولی پاپ دے رہے ہیں اگر وہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے 370 نہیں ہے تو کیا نہیں آپ مانتے مجھے بتا آپ نے کہا کہ پاکستان نے کہاں گے بک پیا بھئی چار مہینے پہلے آپ کہہ رہے ہیں مودیک فیشسٹ ہے چار مہینے آپ کہہ رہے ہیں پہلے کہ یہ RSS جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ اس خطے کو جنگ میں لے کے جا رہی ہے آپ کشمیر کے اندر جو مظالم ہیں ان کو آپ ہائلائٹ کر رہے ہیں اچانک آپ نے ایسا ریورس گیر لگایا اور آپ کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ 370 پاکستان کا یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 370 کو چھوڑیں 35A جو ہے جس آپ سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ وہ ڈومی سائل ایشو کر چکے ہیں بھارت والے وہاں پر انہوں نے اس کی عبادی کو مسلم عبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے عملی طور پر وہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پاکستان میں آپ لولی پاپ دے رہے ہیں اگر آپ 370 سے اگر یہ آپ کا ایشو نہیں ہے تو اور وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنل ایشو ہے تو 35A تو بھارت کا کس قانون کے تحت آپ روکیں گے 35A کی تو بنیادی 370 ہے تو یہ لولی پاپ ہے نا سارے کا سارا کہ جی وہ سیٹلمنٹ سے رک جائیں گے کیسے سیٹلمنٹ سے رکیں گے آپ نے ان کو سرکاری طور پر سرکاری طور پر کہا کہ آکسیجن لے لیں کیا کہا ہے بھارت کے جو پنجاب کے وزیرالہ مریندر سنگھ نے کہ ہم آکسیجن لہور سے ہم گوانا چاہ رہے تھے اور بھارتی حکومت نے وہ اجازت نہیں دی اور وہ کیا کیا دو مئی کے انہوں نے جب پاکستان کے اندر آئے ٹریکٹر لے کے آئے اور سب کچھ اور ہم کیا کر رہے ہیں خبروں کو رکوا رہے ہیں اس خبر کو روک دیں اس خبر کو روک دیں بھائی بھارت کی جو نیت ہے مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نریندر مودی مر جائے گا کبھی کشمیر کے معاملے پر اس کی سوچ ایسی نہیں ہوگی آٹ آف دا باک سوچ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہے ایک انتہا پسند سوچ ہے اپنے ملک میں مسلمانوں کا اور منورٹیز کا ناتکہ انہوں نے بند کیا ہے اور اس وقت صرف انہیں ٹائم چاہیے تھا کیوں کرونا سے ملک برباد ہو رہا ہے کشمیر میں ایک انڈیجنس مومنٹ ہے نیکس لائٹس نے زندگی ان کی تنگ کی ہوئی ہے بنجاب میں کسانوں نے زندگی تنگ کی ہوئی ہے they wanted little time اور ہم اس چکرمنن کو time دے رہے ہیں this is what is my take now I want to hear from you سمیل صاحب پہلے تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے ہم کہہ رہے تھے یہ فاشسٹ ہیں پھر ہم کہہ رہے تھے یہ کتنے ظالم ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کوئی یوٹن لے لیا ہے دیکھیں ان کو جو ایکسپوز کیا اور جتنا اس معاملے کو سنسٹائز کیا اور جتنے عالمی فورمز پہ جا کر اس موجودہ ریجیم میں یہ معاملہ ہائلائٹ کیا گیا اس کے بعد اس میں تو آپ بھی مانتے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ان پر دباؤ آیا بھارت کے اوپر دباؤ آیا میں تو نہیں مانتے اس بات کو میں تو ہر چیز بیسی کی بیسی ہے کہاں پہ دباؤ آیا بھارت چاہ رہا یہ ٹاکس پاکستان نہیں چاہ رہا بھارت یہ چاہ رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کہاں سے یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے اچھا اگر بھارت چاہ رہا ہے تو بھارت اب کیوں بیک آؤٹ کر رہا ہے بھارت کہاں بیک آؤٹ کر رہا ہے بھارت نے کہاں کہا ہے لائن آف کنٹرول کی صورتحال امران خان صاحب نے بات کیا اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں لائن آف کنٹرول کی صورتحال پہ فروری کے بعد سے اب تک امن اور سکون ہے کیا یہ بھارت کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے نہیں لیکن ان کو تو فائدہ ہے نا اس بات کا ایک سیکنڈ رکھ جائیے ذرا کہ ہم نے کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جو بات ہم نے کرنی تھی ہم نہیں کر رہے بھارت کا جو چیرہ ہم نے ایکسپوز کرنا تھا ہم کوئی بات نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے ٹریک ٹو شروع کر دی ہے ویٹھا ٹائم بھائی گا نا انڈیا کا جنگ کی بات اگر مان لی جائے تو پھر اسی طرح ایکسپوز کرتے رہتے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر یا دوسرا حال یہ ہے کہ جنگ لگا دیتے ہیں جنگ کر سکتے ہیں آپ متحمل ہو سکتے ہیں اس کا حال یہ ہی ہے الٹیمیٹلی مذاکرات ہے الٹیمیٹلی تو سمیل صاحب الٹیمیٹلی تو مذاکرات سے ہی ہونا ہے اور مذاکرات سے پہلے ٹریک ٹو ہونے ہیں اور ٹریک ٹو ہو رہے ہیں اس میں کوئی ابنورمل بات نہیں ہے آپ کو اس میں ابنورمل لگ رہی ہے تو وہ بتائیں آپ ابنورمل لگ رہی ہے یہاں پہ میں اجازت دے برائی صاحب بلکل بات کر رہے ہیں کہ نہ جنگ سے مسئلہ حل ہونا ہے اور نہ میڈیا پہ بیٹھ کے ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے لیکن آپ نے جو اٹھیکل 370 کی بات کیا سمیل صاحب اٹھیکل 370 واپس آتا ہے تو پاکستان کو قبول ہے ہمیں 370 ویسے ہمیں اس صورت میں بھی قبول نہیں 370 نہیں ہمیں اس پہ اس پہ ہمیں ایشو یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس پہ کوئی چینج نہیں آئے گی سٹیٹس میں جب تک کوئی اس کی ریزولوشن نہیں ہوتی ہمیں 370 ہمیں قبول نہیں ہے نہیں نہیں بھائی یہ تو اب آپ نے آرگومنٹ بنا لیا 370 انہوں نے کر لیا تو آپ نے پیچھے بھاگنا تھا اس لئے آپ نے یہ کہا کہ ہمیں تو پہلے بھی قبول لیتا 370 کیا ہے 370 gives a special status to کشمیر کہ یہ ایک disputed territory ہے اگر آپ کو 370 آپ نہیں مانتے کہ یہ disputed territory ہے تو آپ کی بیسز کیا ہے کیا بیسز ہیں آپ کی بیسز ہیں مجھے بتائیں نا آپ کی کیا بیسز ہیں اگر وہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے 370 نہیں ہے تو پہر یہ کیا نہیں آپ مانتے مجھے بتائیں سمی صاحب ہم کو کشمیر کو پاکستان کا حصہ مانتے ہیں سمی صاحب نے سوال کیا سوال کا جواب دیکھیں سوال ہے آپ اپنی بیسزیں آپ دیکھیں ہمارا جو اس میں پہلے دن سے سٹانس وہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی دونوں طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے نہ انڈیا کی طرف سے جب تک یہ ریزول نہیں ہوتا کوئی سٹیپ نہیں لیا جائے گا بات سنیں اس کو انڈیا نے تسلیم کیا کہ یہ disputed territory ہے اور 370 constitution انڈیا میں آیا اور کشمیر کا special status دیا گیا کہ یہ disputed ہے اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ disputed ہے اور اس کی وجہ سے 35 اے آیا کہ نون کشمیری وہاں پر پراپرٹی نہیں خرید سکتے کیونکہ اس تسوابے رائے ہونا ہے وہاں پر وہ پاپولیشن کا تناسب ڈیمو گریفی اس کی تبدیل نہیں کر سکتے اب یہاں پر ہمیں جو بتایا جا رہا ہے آ کے جو میں کیا کہوں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 370 بانتے ہی موسیقا 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 موسیقا